ہلو اینڈ ویڈیو میں میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاک کر رہا ہوں ابھی کچھ خبر سننے کو ملی ہے کہ آمیل لیاقت کی ابھی ایک دو مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور بریک اپ اور بریک اپ نہیں لیکن ڈائیورس کیا سکتے ہیں آپ اس کو شادی ہوئی بہت ہی کم عمر کی لڑکی سے 98-90 سال کی تھی شاید تو دانیا شاہ کی شادی ٹوٹ چکی ہے آمیل لیاقت کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں دانیا شاہ کا فسٹ ایکسکلوسیب انٹرویو دانیا وہ لڑکا کون تھا دیکھتے ہیں انہی کی زبانی آخر مسئلہ ہوا گیا تنوکروں کے سامنے اپنی بیوی کو کون ایسے بتتے ہیں نے میری زندی کی تباہ اور برباد کی ہے جو فیک فیک چیزیں کر رہے ہیں جو گھٹیا گھٹیا باتیں کر رہے ہیں بیوی ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد اکنیوز اس وقت میں لودرہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ دانیا شاہ موجود ہے جو کی کسی بھی اطارف کی محتاج نہیں ہے ان کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ سید ہے جب ان کے آمیل لیاقت صاحب سے شادی ہوتی ہے آمیل لیاقت صاحب کی پہلے بھی دو شادیاں ہو چکی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں ان کی بیویوں نے انہی طلاق لے لیا ہے تیسری شادی ہوئی ہے جو ان کی تیسری اہلی ہے وہ بھی اب کوٹ کرو کر چکی ہے وہ بھی ان سے طلاق لینا چاہتی ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ بنی ہے کیا میں یہ بھی بتا سکتی ہے کہ جو پہلی دو شادیاں تھی وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا دانیا ملک آپ کے نام کے ساتھ پہلے دانیا شاہ جوڑا جا رہا تھا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ آمیل لیاقت کو پہتا آپ سید نہیں ہیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد آمیل لیاقت صاحب ایک نیجی چینل کے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بلکل سید ہے وہ تو ہر کسی کو بنا بھی سکتی ہے جالی اس مجھے بتائیے گا کہ آمیل لیاقت صاحب کو چھوڑنے کی کیا وجہ بنی آپ نے کوٹ کا روح کیوں کیا وہ تشدد کرتا تھا کیا تشدد کرتا تھا ایسے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا بتتے میزی کرتا تھا بہت سید سگھاتی زیادتی تھی جو بتتا تھا لیکن آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے وہ تو بتا سکتے ہیں میں تو نہیں بتا سکتے ہیں میں تو ایک عورت ذات ہیں آپ کہتی ہے کہ وہ نشہ بھی کرتا تھا تو آپ کو بھی نشی کے لیے کہتا تھا بہت فورس کرتا تھا کہتا تھا یہ کرنا ہے بس کرنا ہے تو کتنی دیر آپ کو فورس کرتا رہا ہے دیکھیں میں تو ایکٹنگ کرتے تھی اس کے سامنے لیکن کرتی نہیں تھی وہ فورس بہت کرتا تھا جب مطلب اس کے سامنے ایکٹنگ کرتے تھی جب نہیں کرتی تھی نا تب وہ کہتا تھا تم گندی کے نکالیاں دیتا تھا بت تمیزی کرتا تھا تم کیوں نہیں کرتی میں تمہیں یہ کر دوں گا بڑے ویڈیو محبت کے بارل ہوئے تھے ان کے آپ کو یہاں پر آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے ایک مہینہ اور تیرہ چودہ یا پندرہ دن ہو گئے ہیں آپ کوٹ اپ گئی ہے اس کی کیا وجہ بنی ہے اس کی یہی کہ وہ بہت زیادہ دھنکیں دے رہا تھا عزت تو وہ کرتا نہیں ہے کسی عورت کی میری تو ویسے بھی نہیں کرتا تھا نوکروں کے سامنے اپنی بی بی کو کون ایسے بت تمیزی کرتا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ وہ عالم ہے میں ان سے شادی کروں گی مجھے بھی نولیج ملے گا ہے مجھے اچھی خاصی اچھی لائف ملے گی اور بہت سارا نماز قرآن پڑھنے کو ملے گا اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا مجھے زلالت کے سیوا آپ نے ایک امام سے شادی کرنا کیوں نہیں بہتر سمجھا یہ بھی مجھے ویسے لگا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اصل میں یہ ہے کیا تو اب آپ کیا چاہتی ہے کیا مطالبات ہے آپ یہ یہ بس کی مطالبات ہے ڈیوورس ہو جائے آپ کی کوئی تصاویرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جن میں آپ کسی اور لڑکے کے ساتھ نظر آ رہی ہے ان میں کتنی سچا ہی ہے ان میں یہی ہے کہ پہلے میری منگنی ہوئی تھی جو کہ تقریبہ آٹھ سال آٹھ آٹھ یا سال سال کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا مطلب ایسے کزن وغیرہ سسٹر ان کی سسٹر وغیرہ نے کہا تھا کہ بھئی تم ان کے ساتھ پچھے بنا لو جب تم بڑی ہو جاؤ گے ہم بچوں کو دکھائیں گے کہ بھئی اس کی شادیس تیم ہوتی ہے بس اسے جیسے بنا ہوتی ہے کے علاوہ آپ کی کچھ آرڈیو لیکس ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا وہ ریل ہے یا فیک ہے دیکھیں یہ تو میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی صحیح ہے ابھی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی وہ ہمارا پرسنل ہے ابھی بھی میں اس کی عزت رکھ رہی ہوں تو بعد میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو بھی ہوگا جب آپ میڈیا پر آئی ہے اس کے بعد عامل یاقت نے آپ سے رابطہ کیا ہے نہیں نہیں کیا کل آیا تھا اس کا انسٹا پر ایک میسیج بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کیا میسیج آیا تھا میں نے پڑھا تک بھی نہیں ہے بس آیا ہوئے میں نے دیکھا نہیں ابھی تک آپ کے خیال میں کیا ہوگا اور آپ نے پڑھنا کیوں نہیں گوارا کیا دیکھیں میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی اس کی چیزیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تو میں اس کو کیوں دیکھوں اس کا میسیج کیوں دیکھوں تو ابھی تک میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی جس انزال نے میری زندگی کی تباہ اور برباد کی ہے جو فیک فیک چیزیں کر رہا ہے جو گھٹیا گھٹیا باتیں کر رہا ہے بیوی ہو بیوی ہوں ابھی میں اس کے نکاح میں ہوں اس کا اتنی سی بھی غیرت نہیں ہوئی وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پردے کے بیوی اور خاند پردے لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا تو وہ جب لباس اس نے اتانے کی کوشش کیا تب ہی میں اپنے حق کے لئے لڑی ہوں اس نے کل کول کی تھی کلنگ ایک دو دن پہلے کی تھی یہاں پہ ایس پی کو پتہ نہیں کس کو کول کی تھی ڈی پیو کو پتہ نہیں کس کو کی تھی تو پھر ان سے مطلب میری عزت اتانے کی کوشش کر رہا تھا بتہ میری کر رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ نہیں ہے اگر صحیح نہیں ہو تو بھائی تم نے کی کیوں تھی تم نے کی کیوں تھی شادی تم دیکھ کے کرتے ہیں نا جو انسان غلط ہوتا ہے نا تو وہ غلط ہی ہوتا ہے وہ دوسروں کو غلط ہی سمجھتا ہے اس کے بارے میں زیادہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جو بھی ہوگا عدالت میں ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا اگر یہ کرے گا تو میں کروں گا اگر یہ نہیں کرے گا چھپ ہوگے ڈیووز دے دیتا تو میں بھی چھپ ہو کے سائیڈ پر ہو جائیں گے کتنے دن ہو گئے آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے مجھے تقریباً آج پہلا پتہ نہیں دوسرا دنیا دوسرا دنیا ہے میرے خیال سے اس کی طرف سے اب تک کیا ایکشن لیا گیا ابھی تک تو فیلحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آپ نے دوبارہ پتہ کیا ہے پیروی کیا نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں کی میڈیا والے ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں جی رازین آپ نے ان کا انٹرویو سنا ہے یہ انٹرویو سننے کے بعد آپ کے تمام جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو چکے ہوں گے اس کے بعد آپ کے مائن میں کوئی بھی شک شبہ نہیں رہا ہوگا یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی میں آمر لیاقت کی عزت رکھ رہی ہوں وہ تو عزت کرتا نہیں ہے لیکن میں ایک اورتو اس لیے میں اس کی عزت رکھ رہی ہوں تو آپ اس انٹرویو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے یہ کہانی سنی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کوویڈ بوکس میں لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان تو یہ تھا انٹرویو دانیا شاہ دانیا ملک کا دانیا ملک ہو گئی ہے یہ اب تو بھائی مجھے زیادہ تر باتیں ان کی ایسی لگ رہی ہیں عجیب طریقہ ہی مطلب پرسنلی میں بتا رہا ہوں باقی آپ اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا مجھے عجیب اس لیے لگ رہی ہیں کیونکہ بھائی تو نے کیونکہ تشادی مطلب وہ کر رہا تھا تو کوئی زبردستی کر رہا تھا کیا تم نے تو تیار تھی پہلی بات یہ دوسری بات ان کو ڈاؤٹ فل بہت ہیں یہ اپنے اندری کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کچھ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے بتانے میں بھی تھوڑی سی ججا کر رہی ہیں چلو بتانے میں ججکو لیکن کچھ جو بھی سوال کے جواب دے رہی ہیں وہ عجیب طریقے سے دے رہی ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایف آئی آر یا پھر کچھ کمپلینٹ جو انہوں نے کیے وہ آج کی ہے پہلا دن ہے یا پھر دوسرا دن مطلب کل کی ہے اتنا بھی نہیں پتا اس بندی کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کمپلینٹ آج کی ہے یا کل کی ہے یہی نہیں پتا ہو دو چار باتیں اور تھی اس میں جو جس پہ مجھے عجیب سا ریاکشن نکل کر آ رہا تھا میرے اندر سے کہ لڑکی کر رہی ہے پہلے شادی کر لی اوپر سے الزام لگا رہی ہے اس بندے پہ چلو وہ بندہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ میم مٹیریل ہے پورے پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے وہ ایسی عرکتیں پہلے بھی کر چکے ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں سب کو پتا ہے پورے دنیا کو پتا ہے تم بھی انجان نہیں تھے شادی کرنے سے پہلے تو کیوں کی دوسری پاس انہوں نے ایک سوال بہت سی پوچھا تھا کہ کسی مولانا یا پھر کچھ ایسی پوچھا تھا انہوں نے کہ اگر عالم سے ہی شادی کرنے تھی تو کسی اور سے کیوں نہیں کی کسی مولانا ٹائپ کے انسان سے جو ہیں ان سے کیوں نہیں کی تو وہ بولے مجھے بھی یہی لگاتا ہے وہ اس ٹائپ کا بھائی سوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہو تم اتنی زیادہ وائرل ہے وہ بندہ آمیر لیا کر جو ہیں اتنی زیادہ وائرل ہیں اتنی زیادہ اور ایسی ایسی حرکتیں ان کی سامنے ہیں دو ڈائی بارس ہو چکے ہیں عجیب عجیب کیس بن چکے ہیں اس کے بعد تمہیں وہ عالم جیسا لگتا ہے بھائی بندہ کوئی بھی بندہ تمہیں یار اپروچ کر رہا ہے کہ مجھے شادی کروگی مجھے تم بہت پسند دو تعریف کر دی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم آنکھیں بند کر کر ہاں اس پہ الزام ڈال دو نہیں بھائی تمہیں بھی کچھ دکھا ہوگا اچھی لائف دکھے ہوگی صرف پڑھنا لکھنا یا پھر اچھا خیال رکھنا تو نہیں دکھا ہوگا موج مستی پیسہ آئی آشی سب کچھ دکھا ہوگا تب تم نے ہاں کری ہوگی ورنہ ایسے تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا بھائی اپروچ کم عمر کے لوگوں نے بھی کیا ہوگا دوسری لوگوں نے بھی کیا ہوگا ٹرائی تمہارا ہوگا بہت سے لوگوں نے ان کو دہانی کیے تم نے سوال یہ اٹھتا ہے تو بھائی لڑکی جس راستے پہ گئی تھی اس کو اسی راستے کا انجام ملائے آمل حقر کی کوئی بات مت کرو کیونکہ وہ تھے جس جگہ پر اسی جگہ پر ہیں اسی ٹائپ کے ہیں یہ میرے پرسنل ویوز تھے آپ باقی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں فلال کے لیے اس ویڈیو میں نہیں ملتے ہیں پھر نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے باہ باہ take care sign off